کرونا وائرس کے علاج کے لیے ایک نیا ہتھیار بھارت نے بھی آزمانے کی پہل کر دی ہے بھارت کا سب سے بڑا اسپتال ایمز اب اس میڈیکل ٹیکنک کا استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو امریکہ برٹن اور چین میں استعمال کیا گیا ہے اگر یہ طریقہ کامیاب رہا تو بھارت میں کرونا کے جتنے بھی مریض ہیں وہ بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے آج پوری دنیا کے من میں صرف ایک ہی سوال ہے کورونا کا علاج کیا ہے وہ کون سی دوا ہے جو دنیا بھر میں ہو رہی موت کو روک سکتی ہے دنیا وینٹی لیٹر کی بات کر رہی ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین کی بات ہو رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک آزمائی ہوئی ٹیکنک امریکہ میں کامیاب ہو رہی ہے اور اب اسے بھارت بھی آزمانے جا رہا ہے اس کا نام ہے پلازما ٹرانسفیوزن اور اب اسے ایم جیسے بڑے اسپتال میں استعمال کی تیاری ہو رہی ہے یہ کنوالسنٹ پلازما ہے اور اس کا جو ٹریٹمنٹ سٹریٹیجیز ہے وہ نہیں نہیں ہے پرانے کئی سالوں سے کئی اور بماریوں میں بھی یوز کی گئی ایبولا میں بھی یہ ایک کنوالسنٹ پلازما ٹریٹمنٹ ٹرائے کیا گیا تھا کچھ سٹیڈیز کوویڈ نائنٹین میں بھی آئی ہیں جس میں تھوڑا سا اس کا بینیفٹ بھی دکھایا گیا ہے بہت کم سیمپل پیشنٹس میں اب تفصیل میں سمجھئے کہ پلازما تقنیق کیا ہے پلازما ہمارے خون کا قریب پچپن فیزدی حصہ بناتا ہے یہ ریڈ بلڈ سیلس اور وائٹ بلڈ سیلس کے لیے ترل پدارت پیدا کرتا ہے جس سے یہ باقی جسم میں پہنچتے ہیں یہ مریضوں کے لیے انٹی باڈیز کا کام کرتا ہے اور جو لوگ وائرس سے اس سنکٹرمنٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے خون سے یہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ موجودہ مریضوں کو یہ دیا جا سکے اس سے ان کی وائرس کے خلاف ایمیونٹی یعنی پرتیرودہ شمتہ بڑھتی ہے بلڈ بینک میں خون کی طرح ہی پلازما کا بھی ڈونیشن لیا جاتا ہے اگر کوئی ٹھیک ہو چکا مریض پلازما ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کا خون ایک ٹیوب کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور اس میں سے پلازما نکال کر باقی خون اس کے جسم میں واپس پہنچا دیا جاتا ہے اس کے بعد پلازما کی جانچ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی وائرس تو نہیں ہے یعنی وہ استعمال کرنے کے لیے کتنا سرکشت ہے ایمز میں اگر یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوتا ہے تو بھارت کے لیے یہ بہت بڑا وردان ثابت ہوگا اس کا بیسک میکنزم یہ ہے کہ کوئی جو مریض ہے جس کو کوویڈ نائنٹین ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نمی سے پچانوے پرسن پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے کوویڈ نائنٹین کی انفیکشن کے بعد وہ کیسے ٹھیک ہوئے وہ اس لیے ٹھیک ہوئے کیونکہ ان کی شریر میں انٹی باڈیز بنی جو وائرس کو فائٹ کر پائیں اور وائرس کو شریر سے ختم کر پائیں وہ انٹی باڈیز ان کے بلڈ میں رہتی ہیں کچھ دنوں کے لیے کافی دنوں کے لیے رہ سکتی ہیں کورونا سے زندگی بچانے کی لڑائی دو حصوں میں چل رہی ہے پہلی کوشش دنیا بھر کے وہ اسپتال جہاں ڈاکٹر لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں دوسری کوشش وہ لیپس جہاں بغیر رکے کورونا کو ختم کرنے والی دوا کے خوش چل رہی ہے پلازما تقنیق بھی دوسری کوشش کا حصہ ہے سو سال پہلے کونولسنٹ پلازما تقنیق سپینش فلو بیماری کے دوران یعنی 1918 میں بھی استعمال کی گئی تھی اس کا ٹرائل 2009-2010 میں H1N1 انفلوینزا کے دوران بھی ہوا تھا 2003 میں جب سارس اور 2010 میں مرس مہاماری فیلی تب بھی اسے آزمایا گیا تھا اگر ہم ان پیشنٹ جو ریکاور ہو گئے ہیں ان کے شریر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹی باڈیز ہیں اگر وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں اور اس بلڈ سے ہم پلازما نکالیں تو اس میں یہ انٹی باڈیز کافی اچھی ماترہ میں پلازما میں ہیں اگر یہی بلڈ ہم کسی پلازما ہم کسی اس پیشنٹ کو دے دیں جو اس بماری سے سفر کر رہا ہے تو اس کے خون میں ایک دم ہی انٹی باڈیز پہنچ جائیں گی اور وہ ہیلپ کریں گی اس انفیکشن کو اس پیشنٹ میں فائٹ کرنے کے لیے اور اس سے یہ تھرپی جو ہے کامیاب ہوگی اور پیشنٹ جو ہے اس کی ریکاوری ہو سکتی ہے اب دیکھئے کہ یہ تقنیق فیلحال دنیا میں کورونا کے خلاف بڑا ہتھیار کیوں مانی جا رہی ہے جب دنیا کے بڑے بڑے دیش دن رات کی محنت سے کورونا کا علاج دھوننے کی کوشش میں لگے ہیں تب امریکہ میں نیو یوک بلڈ سینٹر سے ایک راحت کے خبر آئے اس بلڈ سینٹر میں اس وقت کورونا سے ٹھیک ہو چکے مریضوں کے بلڈ سے کورونا کا علاج دھوننے کا ریسر چل رہا ہے امریکہ کے ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ جو بھی کورونا پوزیٹیو مریض اب پوری طرح ٹھیک ہو چکا ہے اس کے بلڈ سے انٹی باڈیز بنایا جا سکتے ہیں ابھی دنیا بھر کے بیگانی کورونا کی ویکسین بنانے میں جھٹے ہیں ایسے میں بلڈ پلازما اسی ترج پر ایک آست آئی اپائے ہے جو مریض کے ایمیون سسٹم کو اپنا انٹی باڈیز بنانے کے لیے تیار کرتا ہے کنوالسنٹ پلازما مطلب پلازما جو پیشنٹ ٹھیل ہو گئے ہیں ان سے ہم لے کے پیشنٹ جو جن میں بماری ہے ان کو دے سکتے ہیں اور وہ ایک مادیوم ہے جس سے جو انفیکشن ہے اس پہ کابو پایا جا سکتا ہے یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ایمز میں بھی ہم شروع کرنے کر رہے ہیں اور ساؤت میں بھی کئی سینٹرز ہیں جو کر رہے ہیں لیکن یہ ابھی ایک رسرچ پروٹیکول پوائنٹو بھی اسے کیا جا رہا ہے اگر اس میں یہ پایا گیا کہ یہ بہت سکسیسفل ٹریٹمنٹ ہے تو یہ لارڈ سکیل پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اس ٹریٹمنٹ کو سکسیسفل ہونے کے لیے لوگوں کو جو ٹھیک ہو گئے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑے گا اور اپنا پلازمہ دینا پڑے گا جو پیشنٹ پہ ہم دے سکتے ہیں تو وہ بھی ایک چیلنج ہے کہ پلازمہ انفیوزن میں کسی ٹھیک ہو چکے مریض کے انٹی باڈیز ہوتے ہیں یہ کم وقت کے لیے پرباہ بھی ہوتے ہیں اور اس کی خوراہت بار بار دینے کی ضرورت پڑتی ہے اس پرکریا کو کونویلسن سیرم تھرپی کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں خون میں موجود پلازمہ کی انٹی باڈیز کی مدد سے کورونا سنکرمت کا علاج کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پلازمہ کا یہ پریوپ پہلی بار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی انٹی باڈیز کے ذریعے سنکرمت بیماریوں کا علاج ہوتا رہا ہے ایبولا اور انفلوینجا جیسی بیماری گئے اسی پلازمہ تقنیق کے ذریعے ٹھیک ہوئی ہیں امریکہ کے فوڈ اینڈ ڈرگ اینڈ ویسٹریشن نے پلازمہ کا پریوپ کرنے کی منظوری ان مریضوں کے لیے دی ہے جو کورونا سے سنکرمت ہو کر گمبیر حالت میں پہنچ چکے ہیں نیوک میں موجود وہ مریض جن کے بچنے کی امید بہت کم ہے انہیں کورونا سے ٹھیک ہو چکے مریضوں کے پلازمہ سے تیار انٹی باڈیز چڑھائی جا رہی ہیں کورونا کے معاملے میں یہ پریوپ کتنا سفل ہوگا یہ کہنا ابھی مشکل ہے لیکن پرانے انبھو کے آدھار پر اس کے سفل ہونے کی امید کی جا رہی ہے اب دیکھئے یہ علاج کے طور پر کیسے کام کرے گا اس کے لیے ٹھیک ہو چکے مریض کے جسم سے نکالا گیا خون ایک مشین سے گزارا جائے گا جسم سے پلازمہ کو الگ کر لیا جائے گا اس کے بعد ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کو واپس ڈونر کے شریر میں چڑھا دیا جائے گا اس کے بعد سنکرمت ویقتی میں پلازمہ چڑھایا جائے گا اس پرکریہ میں ساٹھ سے نبی منٹ لگے گے آسان بھاشا میں کہا جائے تو ڈونر کے ایک ہاتھ سے بلڈ نکالا جائے گا اور پلازمہ نکال کر دوسرے ہاتھ سے بلڈ پھر چڑھا دیا جائے گا موجودہ دور میں کچھ اسی طرح کی تقنیق سے ڈینگو سے گمبھیر روپ سے پیڑیت مریضوں کو پلیٹ لیٹس چڑھائی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس پرکریہ میں ٹھیک ہو چکے کسی بھی مریض کا پلازمہ کام میں لیا جا سکتا ہے اس کے لیے خاص طور پر ان ڈونرز کا بلڈ لیا جائے گا جو پوری طرح ٹھیک ہو چکے ہیں اور اگلے چودہ دنوں تک ان کے شریر میں کورونا کے کسی طرح کے لکشن نہ پائے گئے ہیں ان کی ریپورٹ پوری طرح نیگٹیو ہو اس کے علاوہ ڈونر کے پلازمہ میں کورونا سے لڑنے کے لیے انٹی باڈیز کا لیول بھی اچھا ہو ایک مریض کے پلازمہ سے کئی مریض ٹھیک ہونے کی امید ہے اور اس سے ڈونر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ کچھ دنوں میں شریر میں انٹی باڈیز فر سے بن جائیں گے تو ہم ایسے وقتی کی خون کی جانچ کر کے دیکھیں گے کہ اس نے کیسے وائرس کے روکنے میں کام کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ امریکہ کے لوگوں تک جو سامان اور دوائی پہنچے وہ پوری طرح سرکشت ہو اور ہماری ٹیم اس کے لئے کام کر رہی ہے اس میں کئی ایجنسیا بھی مدد کر رہی ہیں امریکہ میں اس پہل کے بعد ہیوسٹن کے میتھوڈیسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کورونا سے گمبھی روپ سے پیڑت ایک مریض کو پلازمہ چڑھے گیا اب ڈاکٹروں کی ٹیم اس مریض میں ہونے والے بدلاموں کو باریکی سے دیکھ رہی ہے اس پریوک کے بعد کورونا کے کیس میں یہ دنیا کا پہلا اسپطال مانا جا رہا ہے اب تک اس اسپطال میں ایسے سیکڑوں مریضوں سے بلڈ پلازمہ لیا جا چکا ہے جو کورونا وائرس سے ٹھیک ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے لئے پلازمہ کو ان ڈونر سے لیا جاتا ہے جو کورونا سنکرمیت تھے اور اب پوری طرح ٹھیک ہو چکے ہیں یہ سامانے پرکریہ سے ہونے والا پلازمہ ڈونیشن ہے اس کے لئے ڈونر کو وہ سارے میڈیکل پرکریہ کا پالنگ کرنا ہوگا جو سامان روپ سے پلازمہ ڈونیشن میں کی جاتے ہیں جیسے بلڈ گروپ کی جانچ اور خون میں کسی طرح کا سنکرمہ تو نہیں ہے ہیوسٹن کی طرح بوسٹن کے ایک ہسپیٹل نے بھی ست آون مریضوں کے بلڈ سے ست آئیس ارب انٹی باڈیز اسٹور کر لی ہیں تاکہ ایکسپریمنٹ کامیاب ہونے پر سنکرمیت ویکتی کو بنا دیر کیے پلازمہ چڑھایا جا سکے اچھی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں جو لوگ کورونا کے سنکرمن سے ٹھیک ہو چکے ہیں وہ باقی مریضوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں اب تک تیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جن میں بہت سے لوگ پلازمہ ڈونیٹ کرنے کی اچھا ظاہر کر چکے ہیں یعنی پلازمہ ٹرانس فیوزن تقنیق سفل ہوئی تو دنیا بھر میں کورونا سے جنگ لڑ رہے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے ڈاکٹروں کو امید ہے کہ فلحال کورونا کو ہرانے کے لیے پلازمہ ٹرانس فیوزن بہت بڑی امید ثابت ہو سکتا ہے امریکہ وہ دیج بن چکا ہے